بریلی میں پچھلے دس دنوں سے وکیل ہرتال پر ہیں وجہ یہ ہے کہ بریلی کورٹ پریشر سے سیویل کورٹ کو دوسری جگہ سفٹ کیا جا رہا ہے سیویل کورٹ دوسری جگہ سفٹ نہ ہو اس کو لے کر وکیلوں نے ہرتال کر رکھی ہے آج ہرتال کے دسوے دن وکیلوں نے جلا کی سبھی تحصیلوں میں ہرتال کرنے کا آواہن کیا تھا وہیں وکیلوں نے آج تحصیل کے گیٹ پر تالہ ٹھوک دیا ایک گھنٹے کے بعد تالے کو بارد یکشو اروند سری واسطب نے کھلوایا وہیں وکیل ابھی بھی دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ویرود جب تک جاری رہے گا جب تک کورٹ کو سفٹ کرنے کا ڈیسیجن ختم نہیں کیا جاتا ان کا کہنا ہے کہ کورٹ کے برابر میں ہی ڈی ایم کاریالے پریشر ہے تحصیل میں کافی جگہ ہے اس کے علاوہ اور بھی سرکاری کاریالے کورٹ کے باہر میں ہیں وہاں پر سفٹ کرنے پر وادکاروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دوسری جگہ اگر کورٹ کو سفٹ کیا گیا تو سرکشہ کے ساتھ وادکاروں کو آنے جانے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا ہماری مانگیں آج لگاتار گیار میں دن سے چلی آ رہی ہیں کہ ہمارے کوٹ کیمپس سے سویل جو کوٹ ہیں وہ چھے کوٹ باہر جا رہے تھے اس کو لوگ کہ ہم لوگ لگاتار اسٹائک پہ ہیں اور شاشن پرشاشن کے کان میں جو نہیں رہنگ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ادھوکتاؤں کی سب سے بڑی سمسیہ روزی روٹی کی ہے اور ہم لوگ روٹ پہ ہیں اور آج تک ہم گیارہ دن ہوگے لگوز تب سے کام نہیں کر رہے ہیں تو آج ہم لوگوں کی ہر جگہ سے کلم بند شٹائک ہے جتنی تحصیلیں ہیں جنہیں بہت ساری بند ہیں کمیسٹری کوٹ بند ہیں اور جنہیں بند ہیں سب سے خواہد بات یہ ہے کہ ہمارے ابھی تک نہ جلاجج مہودے نے نہ ہمارے ڈی جے صاحب نے کسی بیکٹی نے لکھی تاشوہ سے نہیں دیا ہے کہ آپ کا کوٹ باہر نہیں جائیں گے سویل کوٹ باہر کوٹ کیمپس نہیں جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کوٹ کیمپس میں اتنی جگہ ہے اس کے بعد بھی کیا بسکتا ہے سویل کوٹ کو باہر جانے کی پڑوس میں ڈی ایم صاحب کی کوٹی ہے ایمپلائیمنٹ آفیس ہے اگر ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے تو یہاں کر سکتے ہیں دوسرے تحصیل ہماری اتنی جگہ ہے تحصیل میں کوٹ کمپس آ سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر باہر جا رہے ہیں تو سب سے خواہد بات یہ ہے کہ بہت کاریوں کو دکت ہوگی بات کاریوں کو دکت ہوگی نہ تو بہاں اسٹینڈ کی بیوستہ ہے نہ ہی بہاں سوچھا کوئی بیوستہ ہے اور کچاری کو ٹکڑوں میں بانٹنے کیلئے یہ بہت ہی گلت چیز ہے تو میرا کہنا جہی ہے سبھی لوگوں سے کہ اس طریقے سے کوئی بھی بات کاری اور جو عدیبکتہ ساتھی ہیں وہ پریشان نہ ہو اس لیے میرا یہی نبیتن ہے کہ ہم لوگوں کی حرطہ لگاتار جاری رہے گی اور جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہو جائیں گی ساتھ سے ساتھ میں جب تک مانگیں پوری نہیں کر لے گا تب تک ہماری مانگ جائے رہے گی عدیبکتہ ہے عدیبکتہ ہے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر